تقریباً تیس سال ہو گئے مجھے جنللزم پڑھاتے ہوئے اور کلاس روم میں اپنے سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے بات کر بھی لیتے ہیں تھوڑی بہت بنا بھی لیتے ہیں کچھ قسمت نے بات بنائی ہوئی ہے بلکہ سب کچھ ہی قسمت کا بنایا ہوئے لیکن حقین جانیے جب میں اپنے محترم اور محسن جناب مجیبور ایمان شامی صاحب کے سامنے ہوتا ہو تو میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے اور خیال بھی سارے منتشر ہو جاتے ہیں ٹوٹ پوٹ جاتے ہیں کہ اتنے بڑے لوگوں کے سامنے میں کس طرح سے بات کروں گا اور کیسے بات کروں گا اور انہیں پورا حق بھی ہے کہ وہ غلطیاں نکالیں ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا میرا یہ عزاز ہے کہ میں بہت سالوں تک ان کی شاگردی میں اور ان کی جودیوں میں رہا اور بہت کچھ انہوں نے مجھے سکھایا جو آج تک میرے کام آ رہا ہے اور دنیا جہان کا سفر کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو یہ سارا سیکھا جو ہے یہ شامی صاحب سے ہی ہم نے سیکھا اور ان کی بہت محبت ہے صحافت میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے نام بھی موجود ہیں لیکن ہماری جنللزم میں پرنٹ میڈیا میں بھی اور ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے سوشل میڈیا بھی ہے اس میں بڑے بڑے نام موجود ہیں جو مقام شامی صاحب کا اس اعتبار سے ہے کہ وہ ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں اپنے جونئرز کی سرپرستی فرماتے ہیں چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں شفقت کرتے ہیں اس حوالے سے اس وقت ہماری پوری صحافتی دنیا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں شامی صاحب کا کوئی سانی نہیں ہے کہ وہ اپنے جونئرز کی سرپرستی فرماتے ہیں تو آج بھی وہ تشریف لائے ہیں اور یہ جو تقریب اتنی خوبصورت سجائی ینگ میڈیا ایسوسییشن ہے ہارس کھوکھر اس میں بہتی ایک خوبصورت کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا جو ینگ میڈیا ہے اس کو ذرا اور طرح سے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ پاکستان میں چلیں اگر دوسرے شعبوں میں کچھ خرابیاں ہیں لیکن ہماری جو جنرلزم ہے اس میں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کو صدارنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں میں جب دنیا میں جاتا ہوں باہر جاتا ہوں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ چلیں سیاست میں گندگی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی تربیت نہیں ہوتی پڑے لکھے لوگ نہیں ہوتے لیکن آپ کی جنرلزم میں تو بہت زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کیوں معاشرے میں کوئی سرحار پیدا نہیں کرتے معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے تو مجھے کہنا پڑتے ہیں کہ نہیں ہم کوشش کرتے ہیں بس وہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ جب سسٹم ٹھیک ہوگا تو پھر سارا سسٹم ٹھیک ہوگا ابھی زہیب اس سے پہلے جب کمپیرنگ کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے معاشرے کا جو گند ہے وہ دکھانا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری زیادہ توجہ معاشرے کا گند دکھانے کی بجائے معاشرے کا گند سانس کرنے کی طرف ہونا چاہیے معاشرے کا گند دکھانا ہیتنا ضروری نہیں ہے کا گند صاف کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے کوئی اور حکمت عملی اپنانا پڑے گی خاص طور پر ہمارے سوشل میڈیا کو کوئی اور حکمت عملی اپنانا پڑے گی یہ جو حکمت عملی اب انہوں نے اپنائی ہوئی ہے اس سے ذرا ہٹ کے اور دیانت کی اور سچ کی صحافت جو ہے میرے خیال میں اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں جعوید حاشمی صاحب میرے قزن عثمان ڈار صاحب اور روف کلاسرہ صاحب اسلامباد کلب میں ہم بیٹھے تھے تو مجھے جعوید حاشمی صاحب نے کہا کہ یاد اس وقت میں روز نامہ پاکستان میں لکھتا تھا تو مجھے جعوید حاشمی صاحب نے کہا کہ اسلامباد کلب میں بیٹھے تھے میں جعوید حاشمی صاحب روف کلاسرہ صاحب اور میرے قزن عثمان ڈال تو جعوید آشمی صاحب نے کہا کہ یار اس وقت میں روزنامہ پاکستان میں لکھتا تھا کولم تو جعوید آشمی صاحب بھی تھے تو جعوید آشمی صاحب نے کہا کہ یا توفیق بڑ تم نہ بہتی جرت مندی سے سچ لکھتی ہو تو میری ہنسی نکل آئی وہ مجھے کہتے ہیں روف کلاسرہ صاحب کہ تم ہنسے کیوں ہو میں نے کہا جی میں اس لیے ایسا ہوں کہ جعوید آشمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ تم جرت مندی سے سچ لکھتی ہو تو یہ سچ لکھنے میں جرت کیسی ہوئی سچ لکھنا تو ایک روٹین میٹر ہے محضب معاشروں میں سچ بولنا ایک روٹین کا عمل ہے ہمارے ہاں جرت مندی ہے محضب معاشروں میں جھوٹ بولنا جرت مندی ہے ہمارے ہاں سچ بولنا جرت مندی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو صحیح بات ہے جو سچی بات ہے اس کو ہم فروغ دیں ارشد انساری صاحب یہاں پہ تشریف لگتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ جس طرح پہلے خدمت کرتے رہے ہیں اہلے صحافت کی اب بھی اسی طرح خدمت کرتے رہے ہیں اور ہارس کوکھر کے لیے ایک بار میں پھر دعا گو ہوں قاسم علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور پھر سیکھ کے آگے بات کرتے ہیں ڈاکٹر حامد صاحب ہیں اللہ نے انہیں ایک بڑا عظیم بہت اچھا خوبصورت بولنے والا اخلاقیات والا بچہ جو ہے وہ دیا ہوئے ہم اس کی ایک اچھی صحیح سلامتی عزت عبروالی زندگی کے لیے دعا گو ہیں آہ شراز حسنہ صاحب یہاں پہ تھے وہ چلے گئے اور بھی میرے بہت سارے دوست کیاں تشریف رکھتے ہیں میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے آہ ضرورت سے زیادہ آہ میں نے وقت لیا آپ کا اور آپ نے مجھے برداشت کیا بہت شکریہ